اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں بہت شکر گزار ہوں احسان مند ہوں اپنے عزیز ساتھی کا جو میرے سینئر ہیں میرے سینئر دوست ہیں عالم دین ہیں کہ انہوں نے متوجہ کیا کہ اس میں وزاعت ٹھیک نہیں ہو پائی ہے تو اس وجہ سے میں نے فرائیڈے کمنٹ باکس کی وہ کلپ ڈیلیڈ کر دی جو اپلوڈ کی گئی تھی شام کے کچھ قریب وقت میں پھر اس کو ڈیلیڈ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو کو کٹنگ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ جو ہے اپلوڈ کیا گیا رات کے وقت میں تو وہ ویڈیو آپ کے پاس موجود ہے فرائیڈے کمنٹ باکس میں لیکن اس میں سے وہ سوال کاٹ دیا گیا سب سے پہلے میں دوبارہ شکر گزار ہوں ہمارے بھائی کا جنہوں نے ہمیں اس طرف جو ہے فوراں توجہ دلائی کہ انہوں نے اس کو سنا اور کیا لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ غلطی تو دیکھیں ہو جاتی ہے انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور مجھ سے بھی غلطی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ہاں یہ بات لگے غلطی پر میں ڈٹ جاؤں تو پھر یہ تو بہت بری بات ہے غلطی ہوئی میں نے اپنی اس غلطی سے رجوع کیا میں نے دیکھا اس میں غلطی ہیں مسائل جو ہوتے ہیں فقی مسائل بھی یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک میتھمیٹکس یہ سمجھ لیجے مسائل کو جیسے میتھ میں بھی کچھ الگ الگ طرح کے سوال ہوتے ہیں جیسے تو پلس ٹو فور بہت آسان ہے ٹو انٹو ٹو فور یہ بھی آسان ہے جیسے ٹو پلس فور یہ سکس بنتا ہے لیکن ٹو انٹو فور یہ ایڈ بنتا ہے تو اس سے آگے پھر اس میں یہ تو آپ کا نورملی جو آپ کو فرشٹ کلاس سے لے کر جو ہے سیونت ایٹھ کلاس تک پڑھایا جاتا ہے اس کے بعد جو میتھ شروع ہوتی ہے اس میں وہ نمبرنگس آتی ہیں جو اس میں موجود نہیں ہوتے لیکن آپ کو ماننا پڑتے ہیں کبھی آپ کو مائنس ماننا پڑتا ہے کبھی آپ کو پلس ماننا پڑتا ہے تو جیسے وہ سوالات ہوتے ہیں تو ایسے ہی فقی مسائل میں یہ پیڈٹس کے جو مسائل ہیں یہ ایسے ہی کچھ ہوتے ہیں کہ اس میں کوئی سارے مسئلے اس طرح لکھے ہوئے نہیں ہیں اس کے اصول اور ضوابط علاقہ ہوتے ہیں تو کبھی کبھی سمجھنے میں جو ہے دقت ہو جاتی ہے اور بھی دوسرے مسائل ہوتے ہیں بھارا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں اس میں غلطی ہوئی تو اس کو ڈلیٹ کر دیا گیا لیکن اس وجہ سے خیال آیا کہ اب کوشش یہ کریں گے کہ خاتین کے جو یہ مسائل ہیں اس کی قسطیں چلا دی جائے اور پھر قسطیں چلانے سے آپ یہ مطلب نہ سمجھیں کہ روزانہ اس کی ویڈیو آئے گی مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ اس کی ویڈیو روزانہ آ جائے کیونکہ بہت ساری پیچھے ہی پلیلسٹ ہماری انکمپلیٹ پڑی ہوئی ہیں تو بہت سارے کنٹینیو تو آپ کو ویڈیو نہیں مل پائے گی البتہ اتنا ہو جائے گا اس کا یہ فائدہ کہ جو ہے ایک دن یا دو دنیا تین دنیا ہفتے میں بھی اگر ایک کلپ اس کی آئے گی تو ایک پلیلسٹ اس کی تیار رہتی ہے تو خاتین کو بار بار پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی وہ پلیلسٹ میں جائیں گے اور اس کو دیکھ لیں گی جو ان کے سوال ذہن میں آئے گا تو اس میں اگر کوئی موجود ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے گا اس میں اگر کوئی موجود نہیں ہے تو وہ اپنا کوششن کر لیں پھر اس کا جواب آ جائے گا برحال یہ کہ کمی سوال ہوتے ہیں بعض خاتین پوچھ بھی نہیں پاتی ہیں شرم کی وجہ سے اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی سوال زیادہ ہوتے ہیں تو وہ سوال بھی رہ جاتا ہے تو کوشش اس لیے آپ کی جائے گی کہ وہ سارے سوالات جو ہے ایک ایک کر کے جیسا بھی ٹائم ملے ایک پلیلسٹ اس کی بنا دی جائے خاتین کے مسائل کے نام سے اور اس میں اس کو ایڈ کر دیا جائے جیسا ہمارا دوسرا ایک چینل ہے اس میں ہم نے پلیلسٹ شورٹ مسائل کی بنا رکھی ہیں جس میں سے ایک پلیلسٹ خاتین کے مسائل کے نام سے یہ اس میں چار پانچ کلپس یا چھے کلپس شاید پڑی ہوئی ہیں تو اس میں اسی طرح کے مسائل ہیں خاتین کے متعلق تو یہاں بھی ہم پلیلسٹ جو شروع کریں گے ایک خاتین کے متعلق اس میں آپ کو جو ہے مسائل تفصیلی ملیں گے جس میں عورتوں کے اس طرح کے مسائل موجود ہوں گے اب آتے ہیں آپ کے سوال کی طرح جو آپ کا سوال تھا اور اس میں چھوک ہو گئی تھی اس لئے اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا سوال یہ تھا کہ اگر کسی عورت نے دو دن کے بعد مطلب کسی نے کسی درد کی وجہ سے ٹیبلٹ کھائی اور اس کو حید آیا اور دو دن میں بند ہو گیا اور اس کی عادت ہمیشہ کی پانچ دن کی ہے تو وہاں سوال میں ہم سے غلطی ہو گئی تھی اس کو نہیں دورانا مسئلہ اتنا ہے اس کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں جیسے یہ ایک تاریخ سے یہ پانچ تاریخ تک یہ پانچ دن بنتے ہیں تو اگر کسی نے ایک تاریخ سے پہلے تیس تاریخ تک اس کا جو شروع ہوتا وہ ایک تاریخ میں لیکن اس نے اگر دوہ لے لی اکتیس تاریخ میں یا تیس تاریخ میں دوہ لے لی پھر اس کو بلٹ زائر نہیں ہوا تو یہ سارے دن جب تک اس کو بلٹ نہیں آئے گا چاہے پورے ایک سے پانچ تک دن نکل جائیں اور آگے تک نکلتے چلے جائیں وہ پاک ہی شمار ہوگی نماز بھی پڑے گی اگر چھوڑ دی تو قضاء کرنی پڑے گی قرآن کریم بھی چھو سکتی ہے پڑھ سکتی ہے اور اگر رمضان ہے تو روزیں رکھے گی لیکن جیسے اگر یہ ایک تاریخ سے پانچ تاریخ کا دن ہے اگر یہاں بلٹ شروع ہوا اور ہوتے ہی بھی اس مطلب ایک دن بھی ہوا ہے یا آدھا دن بھی ہوا اور اس نے دوہ کھالی تو یہ سارے دن اس کے ناپاکی کے دن شمار ہوں گے ایک سے لے کر پانچ تک یعنی اگر بلٹ ظاہر ہو گیا پھر اس کے بعد دوہ کھانے کے بعد بھی اگر آپ بند کریں گے دوہ کے ذریعے اگر وہ بند ہوتا ہے تب بھی وہ آپ کے جو پانچ دن عادت کے تھے وہ پانچ دن ناپاکی کے دن شمار ہوں گے اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں اس میں آپ قرآن نہیں چھو سکتی ہیں نہ قرآن پڑھ سکتی ہیں اور نہ ہی آپ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں تو اس کا مسئلہ اتنا ہی ہے جو کمنٹ آپ نے کیا تھا اگر بلٹ ظاہر ہونے کے بعد دوہ لی ہے یا دوہ نے کام بلٹ ظاہر ہونے کے بعد کیا ہے تو وہ آپ کے عادت کے پورے پانچ دن ناپاکی کے دن شمار کی جائیں گے اور اس میں آپ کے اوپر نماز بھی معاف ہے قرآن بھی آپ نہیں پڑھیں گے اور روزہ بھی آپ نہیں رکھیں گے امید ہے یہ مسئلہ آپ کے سمجھ آیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ